بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ان ٹیسٹرز مادر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوست ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے سکرین ان ٹیسٹ گائیڈ کا کاروان کے بک کو ہم نے شروع کیا ہے اور آج 48 نمبر پارٹ اپلوڈ کر لیتے ہیں ہمارا ٹاپک تھا ورلڈز اینڈیر سیننم اس سے پہلے بہت سارے ٹاپک ہم کور کر چکے ہیں اور اس کے بعد اینٹینمز کو شروع کریں گے اور اس کے بعد پارٹس آب سویچ وغیرہ بہت سارے ٹاپک مزید پڑیں گے اور اس کے علاوہ اس میں جتنے بھی ٹاپک یعنی جنرل نالج کو اپاگستان سٹیڈی بیالوجی وغیرہ وغیرہ تمام کو ہم کور کریں گے یہ ویڈیو سے سی سی ای پی ایم ایس اور جتنے بھی کمیشنز کے امتیانات ہوتے ہیں ان تمام کے لیے یہ اقسام مبید ہے تو شروع کرتے ہیں آج دیکھیں دوستو آج کے ویڈیو میں تھوڑے ہی ایم سیکیوز ہم حل کریں گے کیونکہ بی میں ہمارے پاس تھوڑے ایک کوریسٹن رہتے ہیں کوریسٹن نمبر سکسٹین دیکھیں بونافائٹ بونافائٹ لپس جو ہے نا دوستو یہ کسی بھی ادارے کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور بونافائٹ ایکٹریلی مین ہوتا ہے ان گوڈ فیت اپشن سی جو ہے نا اس کا سینینم ہے آپ کسی بھی ادارے سے کوئی سٹوڈنٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کو بونافائٹ سٹوڈنٹ کہے گا یعنی حقیق یا پائدہ اٹھانے والا اس طرح کا لفظ ہے اس کو تو کریکٹ اپشن اس میں اپشن سی ہے کوریسٹن نمبر سیونٹین دیکھیں بریس سیونٹین نمبر کوریسٹن بریس کے معنی ہے بریس اگر آپ کے بوٹ ہے نا بوٹ کے جو تسمیں ہوتے ہیں وہ تسموں کا کام کیا ہوتے ہیں بوٹ کو سٹوڈن کرنا قوت باشنا تو اس کا سینینم لپس جو ہے بریس مین ٹو سٹوڈنٹ اپشن اے اس میں کریکٹ اپشن ہے ڈی جنریشن تنظروں کو کہتے ہیں ایمبریس قبول کرنے کو کہتے ہیں ایڈوانس ایڈوانس کو کہتے ہیں لہٰذا بریس کا معنی سینینم اپشن اے ہے کچھ نمبر ایٹیم دیکھیں بریزن بریزن کی معنی ہے ڈٹائی سے انگلیش میں اس کو سٹھبن کہتے ہیں زدی بندہ جو ہوتے ہیں بے باگ بے ہی آئی بے باگی سے سامنا کرنا ڈٹ کر سامنا کرنا بے شرمی سے سامنا کرنا تو اس میں شیم لیس اپشن اے اس میں کریکٹ اپشن ہے اپشن بی کوک تیز اپشن سی موڈیسٹ اور اپشن دی پلیزن کریکٹ اپشن اس میں اپشن اے ہے بریزن شیم لیس اور قیسٹن نمبر نائنٹین برائیڈل برائیڈل کے معنی ہے گوڑے کو جو لگام پایا جاتا ہے لگام دینا روکنا لگام ٹھیک ہے تو اس لگام کس لیے لگاتے ہیں گوڑے کو تاکہ اس کو قابو میں رکھیں اس کو روکیں تو برائیڈل کے معنی سلین لفظ ہو گیا to restrain restrain اپشن اے restrain کے معنی روکنا آپشن بی actually لکھا ہوئے آپشن c free اور آپشن بی fragile fragile کے معنی ہے fragile اس کو کہتے ہیں easily وہ چیز جو آسانی نازک fragile نازک یا خراب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اچھا لپس اس کے لئے fragile نازک ہے آہ question number twenty دیکھیں brittle b r i double t l e brittle اس کے معنی بھی ہے easily broken یا easily cracked آسانی سے ٹوٹنا تو اس وہاں دیکھیں انیس نمر christian میں option d کا میننگ کیا تھا جو چیز آسانی سے ٹوٹے نازک تو یہاں پر اس کا synonym option d ہے اس کا synonym d ہے option b جو ہے flexible جو جس میں flexibility ہو لچک ہو اور option c جو ہے glorious glorious شاندار کو کہتے ہیں اور option d study مضبوط کو کہتے ہیں تو یہ تو اس کا opposite ہو گیا تو correct option question number 20 میں option a question number 21 دیکھیں buoyance اور اس کے معنی ہے اب اس کے معنی کچھ اور ہے اس کو طور سا آپ خود چک کر لیں اس میں correct option option c ہے cheerfulness and the last question of today's ویڈیو ٹھیک ہے borgian option یہ question number 21 ہے اس کے معنی ہے to grow and expand rapidly یعنی پروغ پانا ترقی کرنا جلدی تیزی سے ترقی کرنا تو option a flourish option a flourish ترقی کرنا پروغ پانا اور option c جو ہے na arrogant اس کو پہلے پر چکے اس کو زیادہ یاد رکھ کہ arrogant کے معنی متقب مغرور شخ کو کہتے ہیں اور option d intimidate ڈرانا یہ option b والے لپس خود ذرا چک کر لے pro d میں نے try کی لیکن اس کا correct meaning مجھے نہیں ملا اس کو آپ خود چک کریں اس کے بعد c کا شروع کریں گے تو اس کو next ویڈیو پر چھوڑتے ہیں دوستو آج کے لئے اتنا کافی ہے thank you for watching